ایران کے وزیر خادجہ جواد ضریف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے منشور میں تبدیلی کا مطالبہ کر دیا جس نے کسی بھی ملک اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت اور دھمکی یا طاقت کے استعمال کی ممانت ہو امریکہ نے جواد ضریف کو نیو یورک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے جلاس میں شرکت کے لیے ویزا جاری نہیں کیا ردیعمل میں تہران کے مندوب ماجد تخت ایرانچی نے قوام متحدہ میں امریکی اقدام کو عالمی مہدے کی منافی قرار دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے منشور میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ہے جواد ضریف کا کہنا ہے کہ سلامتی کانسل کسی بھی ملک اندرونی اور بیرونی معاملات میں مداخلت اور دھمکی یا طاقت کے استعمال کی ممانت کرے غیر قانونی پابندیوں سمیت یک طرف اقدامات مسترد کیے جائیں اس کے ساتھ ہی عالمی برادری متحصرہ اور ترقی پذیر ممالک کے نقصانات کی تلافی کے لیے مالی ذمہ داری قبول کریں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون حملے کے بعد سے نہ صرف ایرانی لوگوں کے لیے خطرات اور ان پر حملے کے خدشات بڑھ گئے ہیں بلکہ امریکہ کی موشی دہشتگردی سے عام ایرانیوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور عدویات تک رسائی میسر نہیں ہیں